اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی آج ہم جس ٹوپک کے پر بات کریں گے وہ ٹوپک ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے لوگوں میں سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم بیشتر زبی کر رہے ہیں آگے اس کی جوب ہوگی یا نہیں ہوگی ہم اس بزنس کو شروع کر رہے ہیں آگے اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کے کیا چانسز ہیں فلا جگہ انویسمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کریں یا نہ کریں تو دیکھئے غیب کا علم نامیہ کے پاس ہے میں تو ہوں پریڈکشن کی گیم کے اندر ہم پریڈکشن کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو ابھی سریدس انفورمیشن آویلیبل ہے جو پاس کے پیٹرن سے فیچر جہاں جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے لیکن یہ پتہ کیسے لگے کہ دنیا جا کہاں رہی ہے تو اس کی کچھ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی سیجیشنز دیتا ہوں دنیا وہاں جا رہی ہے جہاں پیسہ جا رہا ہے فولو دی منی آپ نے سنا ہوگا کہ جی منی کو فولو کرتے رہی ہے پیسے کو صحیح جگہ پوچھ جائیں گے پیسہ کہاں جا رہا ہے پیسہ وہاں جا رہا ہے جہاں پڑھنے لکھنے والے لوگ جا رہے ہیں جہاں سوچنے والے جا رہے ہیں اور آپ ان لوگوں کو کیسے فولو کر سکتے ہیں وہ طریقہ اس ویڈیو میں میں آپ سے عرض کرتا ہوں پہلا کام تو یہ کریں کہ وہ چیزیں پڑھیں جو پڑھے لکھے لوگ فولو کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ چیزیں نہیں پڑھ سکتے تو ان لوگوں کو فولو کرنے جو وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں ان کی ٹویٹس دیکھ لیں ان کو سوچل میڈیا پر فولو کر لیں ان کی باتیں سننے تو آپ کو تھوڑا سو بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے تھوڑا سا دماغ کھولنا پڑتا ہے گلوبل پرسپیکٹیف کے اندر دنیا سوچل میڈیا کی میں آپ کو کچھ چھوڑی چھوڑی مثال دے دیتا ہوں کہ سوچنے والے لوگ کس طریقے سے کام کرتے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ کو ٹویٹر نے بین کر دیا فیس بک نے بین کر دیا اور سوشل میڈیا نے ان کو لات مار کے ڈی پلیٹ فارم کر دیا فور واٹیور ریزن اب ظاہر باتیں ان کا جو پوئنٹ آف سکول آف تھوٹ ہے وہ باقی لوگوں سے میچ نہیں کھاتا تو بات بلکل کلیر تھی کہ اگر آپ کو اپنا میسیج اسے لوگوں تک پہنچانا ہے تو آپ کو اپنا کوئی پلیٹ فارم چاہیے تو کافی عرصے سے سوچ رہے تھے کوششیں کر رہے تھے کہ اپنا پلیٹ فارم لانچ کریں پچھلے دنوں انہوں نے اسپیک کے ساتھ اپنا اگریمنٹ کیا اسپیک کہتے ہیں اسپیشل پرپرز ایکوزیشن کمپنی جو آپ صرف اس کو آپ ایکوائر کرتے ہیں مرجر کرتے ہیں کہ آپ وہاں سے سیدھے نیسڈا کے آپ کو پورے پروسس سے ای پیو سے نہ گزرنا پڑے آپ کو اسٹرک مارکیٹ کی انٹری بڑے آرام سے جلدی سے مل جائے مطلب انسٹرین انٹری مل جائے جو جس اسپیک سے انہوں نے بات چیز چل رہی تھی ان کی وہ تھی ڈیجیٹل ورڈ ایکوزیشن کمپنی ڈواک کے نام سے ڈی ڈبلو اے سی کے نام سے ان کا اسٹرک کا جو ان کا ٹکر تھا اب جو لوگ فلو کر رہے تھے دیکھ رہے تھے ان کو بتاتا کہ یہ کام آج نہیں تو کل ہو جائے گا تین دن پہلے تک ان کا جو شیر تھا وہ دس ڈالر کا تھا پھر ٹرمپ نے آکے آناؤسمنٹ کی فرمر پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ نے کہ جی ہم نے ٹرچ سوشل کے نام سے ایک نیا سوشل میڈیا لانچ کر دیا ہے اور ڈواک کے ساتھ ہم جا رہے ہیں ڈواک کا شیر دس ڈالر سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر ایک سو نوے ڈالر تک آ گیا اس میں رکھال سے وہ ایک سو چھے ایک سو سات پہ کر رہے ہیں آپ سوچیں آپ جس نے دس ڈالر لیے ہوں گے اس کو کتنا پرسن گناہ دادا منافع مل گیا اگر آپ نے ہزار شیر لے لیے ہوتے آپ نے دس ہزار شیر لے لیے ہوتے تو ابھی آپ کو اگلے پانچ سال تک زندگی میں شاید کچھ نہ کرنا پڑتا اسی طریقے سے آپ موڈرنہ کا دیکھیں موڈرنہ کا دیکھیں جونسن این جونسن کا دیکھیں فائزر کا دیکھیں جب سے کوئی سٹارٹ ہویا ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگ ویکسین کے اوپر کام کر رہے ہیں دو مہینے سے تین مہینے سے بات چیز چل رہی ہے کہ فائزر کو بچوں کی ویکسینیشن کے لیے ایف ٹی ایس اپرول ملنے والا ہے کہ وہ پانچ سے گیالہ سال کے بچوں کو لگا سکیں ہم کو پتہ ہے کہ مرک ایسی پل کے اوپر کام کر رہی ہے کہ جس کے کھانے سے جس کے دباہ کھانے سے کوویٹ کے مریضوں کو بہت زیادہ شفاہ مل جائے گی اور بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی میں آپ کو چھوٹی سی نسال اور دوں آسٹریلیا میں پچھلے سال آگ لگ گئی اور آپ نے وہ جلتے ہوئے کوالاس کی تصویریں دیکھی ہوں گی ایکس آر سی سی زیروکس کمپنی جنہوں نے پرنٹر اور کوپیرز وقرہ بنائے لیڈار ٹیکنیلوجی بنائی ہے ان کا ایک ریسرچ سنٹر ایکس آر سی سی کے نام سے ٹورنٹوں کے انتر ان لوگوں نے وہاں سوچا کہ اتنی زیادہ جو آگ لگ رہی ہے اس سے دھوہا ہوگا اس دھوہے کی جو کلائیمٹ پر اثرات ہوں گے وہ تو ہوں گی لیکن اس دھوہے کی وجہ سے دھوہے کی فضاء کی وجہ سے سبزیوں پہ اور پھلوں پہ اثر پڑے گا ان کے ٹیسٹ میں تھوڑا سموک کا ٹیسٹ شامل ہو جائے گا اب وہ ساری مائنڈریز ہیں ان سے مشروبات وغیرہ بنتے ہیں تو انہوں نے ایسا کیمیکل بنایا جو سنسیسائز کر کے کسی بھی ٹیسٹ میں سے اس موک کے ٹیسٹ کو الہیدہ کر دیتا نکال دیتا ہے باقی ٹیسٹ ایز 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 رہتا ہے اور صرف اس چیز کے اوپر انہیں بلین اوف ڈالرز کمالی ہے اب دیکھئے ہم لوگ سوچ رہے تھے آگے لگ گئی ہم جلتے ہو کالاز دیکھ رہے تھے اور سوچنے والے لوگ اس کے پرابلم کو پہلے سے پرڈکٹ کر کے اس کے سلیوشن میں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا جب دنیا کو پاس وہ مشروبات آئے دنیا کے پاس جب وہ پرڈکٹ سبزیاں آئیں چھے آٹھ مہینے کے اندر وہ پھل آئے اور انہوں نے ٹیسٹ کیا تو انہوں نے ٹیسٹ ہو سا ہی نہیں ہے تو ان کے پاس آلڈیڈی سلیوشن اس کا پہلے سے تجار تھا ٹی وی آ رہے ہیں ٹی وی کے ٹی ویز کے اندر نئی جدت آ رہی ہے ہمارے پاس فور کے تھا آپ ایٹھ کے آ گیا ہے یو ایٹھ ٹی آ گیا ہے ہائی ڈیفینیشن ٹی ویز آ گئے اب وارنر برادرز کے پاس جو کونٹینڈ ہے ٹی وی کا وہ تو ایک سو پندرہ سال پرا وہ اس وقت سے فلموں پہ کام کر رہے ہیں جب سائلنڈ موویز ہوتی تھی آواز نہیں ہوتی تھی اور بلیک این وائٹ ہوتی تھی اب ان بلیک این وائٹ موویز کو کنورٹ کر کے رنگین کرنے کا کوئی طریقہ آپ کو پتاؤ ان میں ساؤنڈ آنے کا طریقہ پتاؤ ان کو لو ریزولیشن سے ہائی ریزولیشن پر کرنے کا طریقہ پتاؤ تو آپ کی جنت ہے اگر آپ سپیچ ریکنیشن پر کام کر رہے ہیں آپ کمپوٹو ویژن کی ریسرچرز ہیں تو جس is where the world is going تو جو کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو پہلے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا دیکھتے کہاں ہیں وہ کچھ آپ کے پاس انفرمیشن سرویسز ہوتی ہے انفرمیشن is money information is knowledge مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتے لوگوں کو پتا کہ فیس بک بولیٹن کے نام سے سرویس ہے فیس بک کا میں پتا ہے انسٹاگرام کا پتا ہے فیس بک میسنجر کا پتا ہے فیس بک بولیٹن کے پر بھی سرچ کر لیجئے یہ پیڈ سرویس ہوتی ہے جہاں پہ آپ جو پڑے دیکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے بلوکس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سب اس ٹیک کے نام سے میں لنک دے دوں گا یا پہ شیئر کر لوں گا پوری سرویس ہے جہاں پہ آپ لوگوں کے بلوکس خرید سکتے ہیں اور ان کی پیڈ میمبرشپ دے سکتے ہیں تمام کونٹینٹس کو پڑھنے کے لیے جہاں پہ وہ ڈسکرشنز کرتے ہیں کہ باقی دنیا کے لیڈرز کہاں ڈسکرس کر رہے ہیں تینگ ٹینگ گروپس ہوتے ہیں ان کے اپنے ریپورٹس آ رہی ہوتی ہیں ڈیلویٹ کی آ رہی ہوتی ہے سنچر کیا رہی ہوتی ہے بی سی جی کیا رہی ہوتی ہے ان کو پڑھنا چاہیے ورلڈ اکنومک فورم کیا رہی ہوتی ہے یونیٹی نیشنز کیا رہی ہوتی ہے ورلڈ بینک کیا رہی ہوتی ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کس طرف دیکھ رہی ہے یہاں بھی دنیا جا رہی ہے وہاں پہ ہم لوگ نہیں جا رہے دوسرے احسان طریقہ یہ ہے کہ نیوز کو فلو کریں نیوز میں آپ لوکل نیوز بھی کر سکتے ہیں والی سٹریٹ جنرل کو کر لیں واشنٹن پوسٹ کو کر لیں جس ملک میں آپ کو انٹریسٹ ہے عرصہ کوئی بیس سال ہو گئے میرے خیال سے شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو کہ میں نے انڈیا کا کوئی نیوز پیپر نہ پڑھاؤ شروع سے لے کے آخر تک وہ ہندوستائن ٹائمز ہو ٹائمز آف امریکہ ہو کسی بھی جگہ آپ کام کرتے ہیں کسی سے کمپیٹ کرتے ہیں تو سامنے علی پارٹی کو سمجھنا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو آپ نیوز نیوز پڑھ لیجئے اس کے لئے آپ جوبز دیکھیں کہ آگے جوبز کونسی آ رہی ہیں آپ دیکھیں گے آئیوٹی کی آ رہی ہے کوانٹم کمپیٹنگ کی آ رہی ہے بگ ڈیٹا کی آ رہی ہے ای کومرس کی آ رہی ہے سوشل کومرس کے نام سے پوری فیلڈ آ رہی ہے ایچ کمپیٹنگ ہمارے پاس آ رہی ہے کونٹم کمپیٹنگ آ رہی ہے بلوکچین ہے اب آپ جوب ڈسکرپشنز پڑھتے رہے ہیں دیکھیں اس میں سے کتنی چیزیں آپ کو آتی ہیں اور کتنی چیزیں آپ کو نہیں آتی ہیں ہر وہ چیز جو آپ کو نہیں آتی اور اس کے لئے ہائرنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب ادھر ہی دنیا جا رہی ہے ابھی جا رہی ہے اور فیچر میں اس کی جوبز نکلنے والی ہیں آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ سے اپنے آنکھ ناک کان کھلے رکھیں اور بزنس نیوز کو فولو کرتے رہنا تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے بدقسمتی سے ہم سباہ بزنس نیوز کے ہر چیز کو پاکستان میں فولو کرتے ہیں ہم کرکٹ کو فولو کرتے ہیں ہم ہم گوسکس کو فولو کرتے ہیں ہم اسکینڈلز کو فولو کرتے ہیں ہم فہاشی کو فولو کرتے ہیں ہم سیاستدان کیا باتیں کر رہے ہیں ان کی فیملیز میں کیا اور ہے وہ فولو کرتے ہیں پاکستان کی تین اردو کے اندر بڑی ویب سائٹس ہیں ایکسپریس نیوز کی ہے ایکسپریس بلوگ کی ہے ہماری ویب ہے اور اردو انلائن ہے اگر آپ اس میں ہم کیونکہ ڈیٹا کی فیلڈ کے اندر ہے وہ ڈیٹا ہم دیکھتے رہتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ آرٹیکلز جو پڑھے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو سیکس سے ریلیڈڈ ہوں یا کسی کا ریپ ہو گیا ہو یا کسی کی ویڈیو لیک ہو گئی ہو یا کسی کم سن کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو یا اجتماعی زیادتی ہو گئی ہو ہم اس میں بھی ہز اٹھا رہے ہوتے ہیں اس بری بری چیزوں کو خبروں کو پڑھ کے بھی سب سے زیادہ وہ پڑھی جاتی ہیں آپ یوٹیوب چینلز کے پر دیکھ لیجئے ٹویٹر پر دیکھ لیجئے وہ تمام لوگ جو انٹرٹینمنٹ سے ریلیڈڈ ہیں جو الٹے سیدھے کام کرتے ہیں الٹے سیدھے کنٹرو ورسیز چلاتے ہیں ان کو سب سے زیادہ فولو کرتے ہیں دین کے اندر بھی جو آپس سے لوگ ان کے سب سے زیادہ فولو ورز ہیں جو بات بزنس کی کرتے ہیں جو بات آگے بڑھنے کی کرتے ہیں جو بات آپ سکلنگ کرتے ہیں ان کو فولو کرنے والے لوگ آپ انگلیوں پر گن کر سکتے ہیں اپنا فوکس تھوڑا سا بزنس کی طرف رکھیں تھوڑے سے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے صحیح چیزوں کو صحیح ریسورس سے پڑھنا شروع کریں آپ کو اپنے پتہ لگ جائے گا کہ دنیا کے سر جا رہی ہے امیدیں یہ چھوڑی چھوڑی باتیں آپ کو ضرور سمن میں آ رہی ہوں گی میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی